اس وقت جو ستارہ چمک رہا ہے ان کا نام ہے شاروخ خان پتھان آتے ہی شاروخ خان کے کیریئر کو اس طریقے سے چینج کر دیا جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے چار سال پہلے اسی شاروخ خان کو لوگوں نے کہا تا کہ شاروخ خان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن شاروخ خان کی پتھان نے یہ پروف کیا کہ شاروخ خان کا ٹائم ابھی ختم نہیں وہ اور چلے گا پتھان نے وہ نیو رکھی ہے جس کے وجہ سے جوان کا ہائپ اور ٹریز زبردست بن چکا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شاروخ خان کی جوان کا ابھی کچھ دن پہلے ٹیزر ریلیز کر دیا گیا اور اس فلم کی کریزنس کسنا ہے کہ یہ آپ سب کو پتائی ہے جب اس کا فلم ایناؤنسمنٹ ہوا تھا تب سے اس کو لے کر فینس کے اندر ایکسٹائٹمنٹ جاگی ہوئی تھی یہ دیکھنے کے لئے کہ ایک فلم کا ٹیزر اور ٹیلر کب دیکھنے کو ملے گا جب اس فلم کا دس جولائی کو صبح ساڑے دس بجے ٹیزر ریلیز کیا گیا اس وقت اس نے تباہی مچا دی یہ فلم سات ستمبر کو ریلیز ہونے والی ہے اور جس سے لوگوں کو کافی زیادہ امیدیں ہیں پتھان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاروخ خان پھر سے پوری طریقے سے فارم میں آ گئے ہیں اس ٹیزر میں ہم کو شاروخ خان کی چار جھلک دیکھنے کو ملتی ہے جو زبردست لگتی ہے فلم کی کہانی کیا ہے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تیلر کو بہت خوبصورتی سے کٹا گیا ہے اس کے ڈیریکٹر جو ایٹلی کمار ہے وہ ایک ماسٹر کلاس ایک ڈیریکٹر ہے جن کی فلموں میں ٹویسٹ اینڈ ٹرم دیکھنے کو ملتا ہے شاروخ خان کے ساتھ ان کا پہلا کامبینیشن دیکھتے ہیں فلم کو کیا کامیاب بناتا ہے اس میں ساؤت ار بولی ورڈ کا زبردست کامبینیشن دیکھنے کو ملے گا ایک سوپر ہٹ ڈیریکٹر کے ساتھ ایک سوپر اسٹار ساتھ میں کام کرنا ایک زبردست ہونے والا ہے اس فلم میں شاروخ خان کے ساتھ نینطارہ بھی نظر آئیں گے اور ویجے سیتوپتی اس میں ویلن کا کریکٹر نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے دیپکا پادوگوڑ کا بھی ایک اسپیسل اپیرینس دکھائے گیا ہے جو ایک چھوٹی سے جلک اس میں ٹیزر میں دیکھنے کو ملتی ہے اس فلم کے اندر کہا گیا ہے کہ ویجے تھلاپتی کبھی ایک اہم رول ہونے والا ہے اور کچھ سیم کے لیے اولو ارجن بھی دیکھنے کو ملیں گے وہ فلم کے اندر آکے لوگوں کو سرپرائز کر دیں گے بات کریں اس فلم کے ڈیریکٹر کی تو ڈیریکٹر کو پوری امیدیں ہیں یہ فلم ایک زبردست ریکارڈ بنائے گی کیونکہ یہ پوری طریقے سے شاروخ خان کو ٹریبیوٹ دی گئی ہے شاروخ خان بالی ووڈ کے کنگ ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن یہ ساؤت کے بھی کنگ بن جائیں گے ہو سکتا ہے یہ فلم ریلوز ہونے کے بعد شاروخ خان کا ستارہ اس وقت چمکتا ہوا ستارہ ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب وقت اچھا ہوتا تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے پتھان کے بعد شاروخ کو جوان ملی لیکن جوان کے بعد شاروخ کے ایک اور زبردست فلم آنے والی جس کا نام ڈنکی ہے جس کو ڈیریکٹر راج کمار ہیرانی کر رہے ہیں جب نام راج کمار ہیرانی کہا جائے تو لوگ بول دیتے ہیں یہ فلم آل ٹائم بلوک بسٹر پہلے ہی سے ہو چکی ہے انہوں نے جو بھی فلمیں آج تک بنائی ہیں کوئی فلم فلوپ نہیں ہی ساری فلمیں آل ٹائم بلوک بسٹر ہوئی ہیں آپ کیا سوچتے ہو جوان کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیگا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اوکی ٹائٹا بے بے سی یو اگین